اس سے کسی نے تصویر بنا گیا تصویر آئی تھی اور وہ وائرل ہو گئی وہ تصویر وائرل ہو گئی اس تصویر کی اوپر سے سپریم کورٹ کے کمرہ دارت نمبر ایک میں دوڑیں لگی ہیں اللہ ہم ایک پیٹیشن ڈالی جائے گی کہ لائف سٹیل کیا جائے اسلام علیکم آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں اسیم عباسی آج کا ویلات ضرور دیکھے گا کیونکہ آج میں سپریم کورٹ گیا تھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی سپریم کورٹ میں عدیل سرفراز سے بات ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کیا مناظر تھے عمران خان صاحب کیسا فیل کر رہے تھے باڈی لینگویج ان کی کیسی تھی دو ڈھائی گھنٹے کی سماعت کے دوران کیا کیا ہوتا رہا کمرہ عدالت میں کیا ماحول تھا اس حوالے سے بات چیت ہوگی اور یہ بھی آپ کو تاؤں گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے اہم علان کیا کہ آئندہ لائف سٹریمنگ کیسے ہوگی جسٹس اتر من اللہ انہوں نے بہت سخت ڈریکشن آئی جی کو دی ہیں یعنی کہ ٹانی جنرل کو اے جی کو اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں کہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ہمارے خلاف یعنی کہ فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور مفاقی وزراء کی پریس کانفرنس تو یہ توہینیں کنٹیمشویس ہیں یعنی توہین عدالت والی زبان استعمال ہوئی ہے تو اس کا کچھ کریں میری پھر ٹانی جنرل سے بھی بات ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا اور باقی یہ دیکھئے کہ میں نے علیمہ خان صاحبہ سے بات کی ہے انہوں نے کیا کہا پھر اس کے بعد میں آپ کو سپریم کورٹ کے اندر کا حوال اپنے ایک ساتھی رپورٹر کے ساتھ بتاؤں گا عدیر سرفراز کے ساتھ تو دیکھئے جی سپریم کورٹ کے باہر سے بہت ہی اہم سماعت کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر عدیر سرفراز موجود ہیں آج عمران خان کو پیش کیا گیا جناب ہم سب نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا وہاں پہ لائف سکرین پر نظر آئے عمران خان صاحب ان کی بہنیں آئی ہوئی تھیں علیمہ خان عزمہ خان اس کے لا پارٹی کے کچھ رینما بھی تھے مکلا کی بڑی تعداد تھی سیکیورٹی بڑی سختی اور بڑے خصوصی انظامات کے گئے تھے صاحب ہوں میں بھی چھانٹ چھانٹ کر پتہ نہیں کتنی تگو دو کے بعد پہنچنے کی اجازت ملی تو اس طرح کم لوگ تھے وہاں پہ لائف سٹیم نہیں ہوئی جو سب سے بڑی قبر تھی کیونکہ ساری دنیا جاری تھی کہ عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھیں اور آخر میں بہت ہی اہم بات یہ بھی ہوئی کہ اتر مناللہ صاحب نے نوٹس لیا کہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں حکومتی وزراء کی اس میں انہوں نے کہا کنٹیمٹشیس لینگویج ہو رہی ہے اور اس پہ اٹارنی جنرل صاحب کچھ کریں میری بات میں اٹارنی جنرل صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا کہا گیا تو انہوں نے کہا نوٹس ہوگا عدیر صاحب کیسے ڈیفرنٹ تھی باقی ہیرنگ سے مرحلہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی اڈیالا جیل سے لائیو سمات ہوئی ہے عدالت میں ہاں کنوکٹڈ پرسن کی تو پہلی دفعہ نہیں ہے لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک پر کوئی فارمر پرائم مینسٹر جو ہے وہ پیش ہوا ہو عدالت کے اندر لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی انتظار تھا بہت سبری سے بہت سا لوگوں کو نہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلکہ اوہرال بہت سا لوگوں کو اس بات کا انتظار تھا کہ یہ ہیرنگ سننے سے تعلق رکھے گی کیونکہ عمران خان صاحب ایک طویل عرصہ کے بعد آئیں گے بندر عام پر اور شاید اپنا کوئی موقف بھی سامنے رکھے اور تقریر بھی شاید کوئی جہار نے مگر تمام تر امیدوں پر سپریم کورٹ نے پانی پھیل دیا جب عمران خان صاحب کو سمات سے چند لمحے قبل ہی آن لائن کیا گیا کنیکٹ کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی جو سکرین ہمیں نظر آرہا ہے کہ اس کے نیچے میوٹ نظر آرہا تھا کہ ان کا جو مائک ہے وہ میوٹ ہے اور وہ آبیسی سپریم کورٹ یہاں سے میوٹ ہوا ہوگا یا ادھر سے ایڈیالا سے آبیسی یہاں سے اس کو کنٹرول کر رہے تھے جو عدالتی عملہ تھا عدالتی سٹاف کر گیا تھا اس کو اسٹال کرنے کے لیے محمد کورٹا سسٹم مضبو کرنے کے لیے بہرحال اس میں اب ہوا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اور میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں کمرہ دارت میں بیٹھا دیکھ رہا تھا آپ بھی موجود تھے کہ عمران خان صاحب نے کوئی اشارے میں یا کوئی بات کرنے کی خواہش کا اظہار تک نہیں بیٹھے رہے ہیں عمران خان صاحب آپ نظر آ رہے تھے تھوڑا سا کبھی سر پہ ہاتھ اٹھتے تھے کبھی انجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ کو بٹھا دیا جائے ایک کرسی کے اوپر اور آپ کے سامنے ایک کیمرہ بھی لگا دیا جائے آپ وہاں پر کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ نے صرف سننا ہے آپ بول بھی نہیں سکتے اور آپ پھر کبھی انگڑائی لیں گے اور جہاں سامنے عمران خان صاحب کو دیکھتے رہے ہوں انگڑائیاں بھی لیتے رہے ساتھ پولیس اہلکار کمرہ عدالت میں ان کے وہاں پر کمرے میں موجود تھے نظر آ رہا تھا ان سے وہ بار بار گفتگو ضرور کرتے رہے ہیں ان سے بات چیت کرتے رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونانے سماد جو سب سے میرے خیال سے آج ایک حیران کن چیز ہوئی ہے جو ویڈیو تھی عمران خان صاحب کی جو نظر آ رہی تھی ایک سکرین کے بار بڑی سکرین کے بار اس سے کسی نے تصویر بنا رہا تصویر آئی تھی اور وہ وائرل ہو گئی وہ تصویر وائرل ہو گئی اس تصویر کی اوپر ساتھ سپریم کورٹ کے کمرہ دارت نمبر ایک میں دوڑیں لگی ہیں نہ صرف پولیس کی بلکہ مختلف محکموں کے جو لوگ وہاں پر آئے ہیں پہنچے انہوں نے کہا یہ تصویر آئی کہاں سے بہلال شوکت بسر صاحب کا نام وہاں پر گونچتا رہا پتا چلا بعد میں پھر یہ بھی کچھ دیر کے لیے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے از خود وہ جو بڑی سکرین تھی اس کی اوپر سے عمران خان صاحب کا جو کنیکشن ہے اس کو ڈس کنیکٹ کیا اور عمران خان صاحب صرف ججز کے سامنے اور جو وقلا کے سامنے چھوٹی چھوٹی سکرینوں پر نظر آ رہے تھے صرف وہاں تھا کہ محدود رہا ان کا ان کی ویزیبلیٹی لیکن اس کے بعد میں پھر پھول دیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کمرہ عدالت میں ہی شاید جیسے اتر من اللہ نے عدالتی سٹاف کو کہا مگر میں یہ وٹنس نہیں کر سکا ایکچول میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ از خود انہوں نے اس بات کو کیا ہے بہرحال ہمارے جو کیمرہ میں نے سریعے اس بات کو بتا رہے تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہی ڈائریکٹ کیا تھا زبیل صاحب کیمرے کے پیچھے ہیں آپ معلوم ہیں تو بہت سینئر جنرلیست ہیں جی بہت شکریہ زبیل صاحب آپ کا مسیح مبائی صاحب نے ان کو بھی کیمرہ من بنا دیا بس وہ ہم بھی ان کے لیے بن جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہمیں ان دوسرے کے کیمرہ من تو ہوتے ہیں بالکل ایسی ہی اچھا آپ کی باڈی لینگویج میں مجھے تو عمران خان صاحب بڑے ہیلدی نظر آئے اور ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا بچین نظر آئے کہ وہ بولنے کا موقع نہیں مل رہا آخر میں بھی انہیں کچھ اس طرح کا اشارہ کیا جب جا رہے تھے کہ اس طرح کا کار رہے تھے کہ یا دیکھو کیا آیا مجھ سے بات نہیں ہوئی یہ تو ہیلدی تھے بلو شرٹ میں تھے بڑے جست چاکو چوبان تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ ان کو جیل میں اچھے طریقے سے رکھا گیا میں نے علیمہ خان صاحب اسی پہنیدہ پوچھا بھی بعد میں کہ آپ کو دیکھ کے لگ کہتے ہیں نہیں ہم تو ملتے بھی رہے خان صاحب کو اچھا رکھا جاتا ہے وہاں پہ جیل میں اور وہ ان کے سپیرٹ بھی بڑی ہائی تھی ایک چیز پہلے کیا سرائنیاں ہوتی تھی آپ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ایک بندہ بلکل ہیلدی اور کانفیڈنٹ بیٹھا ہے کسی چہرے پہ کوئی شکن بھی ان کے نظر ہمیں نہیں آیا بلکل کانفیڈنٹ وہ نظر آ رہے بلکل پرانے جیسے امران خان صاحب سے تھوڑا سا ویڈ گین ہوا ہے میرے خیال میں آپ کو کچھ لگا ان کا باڈی لینگویز سے کوئی ڈیفرنٹ لگا سر وہ بیٹھے ہوئے تھے پوستر اس طرح کا تھا کہ صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن بہرحال یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ان کو موقع دیا گیا ہے لائف سٹیمنگ کی اوپر اگین وہ اب اور یہ لائف سٹیمنگ جاری رہے گی نا انہوں نے کہا یہ ویڈیو لنک جاری رہے گا لائف سٹیمنگ لائف سٹیمنگ نہیں ہوگی لیکن ویڈیو لنک پہ عمران خان صاحب پیش ہوں گے اچھا آپ نے دیکھا کہ یہ ان کو بلایا گیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بلایا بھی گیا تو پھر بلوایا کیوں نہیں گیا ان کو بولنے کی اجازت کیوں نہیں دیگئے یہ پریسیڈنٹس ہیں آپ نہیں یہ ایک بنیادی سی چیز ہے نا سب پہلے اپیلنٹس جو ہوتے ہیں جو انہوں نے اپیل دائر کر لکھی ہے انہوں نے دلائل دینے جو اس کیس میں آپ فریق ہیں وہ عمران خان ہیں یا خواجہ آرس ہیں انہوں نے سب سے آخر میں اپنے آرگومنٹس دینے ہیں تو آج کی جو سماعت تھی اس کا مقصد تھا ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالتی کاروائی کا حصہ بنایا جائے وہ عدالتی کاروائی میں جو دوسری فریق کے دلائل ہیں ان کو سن کر اپنی تیاری کر سکیں اپنا ذہن بنا سکیں کہ انہوں نے کل اپنا کیس کے اس طرح جلانا ہے تو اس میں کوئی کیس کی سماعت تو انڈیفینٹ پیریٹ کے لیے ملتبی ہوئی ہے اپنے کی حال ہے پیریٹ کے لیے تو نہیں ہوئی یہ ججز کی اویلیبلیٹی سے مشروط کر دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کل بھی اویلیبل ہو جائے ہو سکتا ہے میری اطلاعات مطلب ایک قاضی فائزہ سب ایرونے ملک جا رہے ہیں اگلے ہفتے تو وہ اس کے بعد بھی ہوگی جو ایک ایڈیرڈ ہفتے کے بعد ہو سکتا ہے مقرر ہوگی اور لائف سٹیمنگ آپ کو لگتا ہے کوئی امکان کے بعد میں ہو سکتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کیونکہ جہاں تک میری انڈرسٹیننگ ہے سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے یا سپریم کورٹ کو شاید کنونس کیا گیا ہے کہ ایک کنونس ہے تو ان کو کم از کم ہم نہیں لا سکتے اس پر سپریم کورٹ نے اگر کرنا ہوتا تو آج خود کر دیتے ایک موقع کی اوپر پی ٹی آئی کے بلکہ خیبر پختونخواہ کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی عدالت میں پیش ہو کر چیپ جسٹس سے کہا کہ لائف سٹیمنگ کیا جارہا تو چیپ جسٹس نے ان کو بیٹھنے کا کہہ دیا جا کے آپ اتنی جگہ بن جا کر بیٹھنے اسے چانس نہیں لگا بہت بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھی ان سے گفتگو علیمہ خان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے میں آپ کو آخر میں سنواتا بھی ہوں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پٹیشن کریں گے عدالت میں اور عدالت سے درخواست کریں گے کہ لائف سٹیمنگ کیا جائے قوم سننا چاہتی عمران خان صاحب کو میں نے ان سے پوچھا کیا وہ سیاسی گفتگو کریں گے اس پلیٹ فارم پہ تو انہوں نے کہا نہیں سیاسی گفتگو نہیں انہوں نے قوم سے بات کرنی ہے ظاہر ہے اپنے کیس کے حوالے سے دلائل دینے ہیں بات کرنی ہے اور یہ ضروری بات ہے اس لیے وہ کہتی ہیں کہ بہت اچھا انیشیٹیف تھا چیف جیسز کا کہ انہوں نے لائف سٹیمنگ کا آرڈر کیا تھا تو اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ چیف جیسز صاحب نے دوبارہ بتائیں گے دیکھتے رہیے آج کا ساتھ میں بھائیس کو تراجیم راہم تصویر کو انہیں دیکھ لی ہے کیا کہیں گے دان خان کی بلکل وہ آت ہو گئے تھے کافی لوگوں نے دیکھ لیا ان کی صحت کیسی ہے ہمیں سمجھانا مشکل تھا ایک تصویر دیکھر آئی ہے میرے کے اگر یہ چیز اسی چیز کے لیے سارا مسئلہ پڑھ رہا تھا لائف سٹیمنگ بھی چیف جسٹس آپ نے بند کروا دی ہمیں حالانکہ وہ آم انہوں نے لائف سٹیمنگ نہیں ہو رہی جو چیف جسٹس نے بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا تھا کہ جو سپریم پورٹ کی ہیئرنگز ہیں وہ لائف سٹیمنگ ہوتی ہیں تو یا چیف جسٹس کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا یا ان کی احکامات جو انہوں نے جاری کیا ہے لائف سٹیمنگ کے وہ کسی نے اس کے اوپر عمل نرامت نہیں کیا اور لائف سٹیمنگ بند کر دی تاکہ عمران خان نہ نظر آ رہی لیکن بھی تصویر تو سامنے آ رہی اور پوری دنیا میں وہ تصویر آ رہے ہیں اب این میں تو عمران خان صاحب جب ہم دیکھ رہے تھے کرسی پہ اب وہ ایریڈیٹ ہونا شروع ہوگی بہت زیادہ اب وہ کہتے ہیں بس کرو بھئی میں نے بولنا ہے ان کا دل کر رہا تھا بات کرنے کو اور ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ بات نہ کریں بس یہی ایک آپ سمجھیں گیم چل رہی تھی تو اس کے اندر آج تو انہوں نے لوگ کی ایک اور کتاب پڑھ لی ہم نے مقدم صاحب سے جو لائر ہیں تو ہم تو جتنی جتنے لائز ہی ہمیں پڑھا رہے ہیں صرف اس لیے یا عمران خان کا کیس کھینچ لو یہ اور جج سائبان کو بھی انہوں نے بہت لمبا اس کی انہوں نے اپنے لائل دی ہے اور ابھی یہ انہوں نے کنٹینیو کرنے انہوں نے کہا کہ گھنٹوں کے اور ہیں ہم کے تو گران خان آ کے بیٹھے رہا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح نانسل صاحب مجھے حالت میں جیل میں مطلب ہے ماشاءاللہ وہ تو ہم بتا چکے ہیں ہر دفعہ کہ وہ ماشاءاللہ صحت ماند بھی ہے سارا لیکن آج وہ ہنڈ میں ہم بھی دیکھ رہے تھے ہم ہم ہس رہے تھے کہ اب ایریٹیٹ ہو رہے ہیں ہم کہ ان کو بولنے موقع نہیں مل رہا اور وہ انہوں نے اپنے دلائل پیش کرنے تھی یہ ان کی پیٹیشن ہے انہوں نے سیاسی بات بھی کرنی تھی یا صرف دلائل پیش کرنے تھی نہیں یہ بہت بڑا کونسٹیوشنل ایک بہت امپورٹن کیس ہے اب اس کے لوگوں کی تحفظ کے لیے اگر اسی کا یہ بیڑا گھر کریں گے سارے مل کر تو پھر عمران خان تو اس کے لیے انہوں نے یہ پیٹیشن فائل جو مہین ترمیم ہے اسے فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے اسی طرح فنگر تھی آج پی اسی طرح تصویر سامنے آئی اتمنان اوپر نظر آ بلکل آخر میں نے جیسے کہ ان کو جب بھولیں نہیں دیا جا رہا تھا تو وہ ذرا آم ایریٹیٹ ہو رہے تھے بات ہی کرنے دے رہے بلکہ جو پیلیس والے تھے ان کو کیس سمجھا رہے تھے بیٹھے سنہ ڈالتی عملہ آج اگر دانا ان کو دیکھے بہت خوش تھا کون 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 سارے خوش تھے انشاءاللہ ہم ایک پیٹیشن ڈالی جائے گی کہ لائف سٹریم کیا جائے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں سارے ججز اتفاق میں ہوں گے اور جیسے کہ باقی سارے کیسز اب تک چلا لیں سپریم فورٹ کے ججز لائف سٹریم کریں گے سپریم